دوستو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور گوگل میپس یوز کرنا چاہ رہے ہو لیکن اچانک سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ پیکج ختم ہو گیا ہے اور آپ کا گوگل میپس نہیں چل رہا ہوتا اور آپ نے کسی جگہ بہت جلدی پہنچنا ہوتا ہے آپ کو بہت ساتھ آتا ہے میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں اسی مسئلے کا حل آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ گوگل میپس کو آف لائن کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اپنے فون کے اندر سو داٹ آپ کا انٹرنیٹ بے شک چلے یا نہ چلے آپ کا گوگل میپس چلے گا اور ہمیشہ دوڑتا رہے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کا بٹن دبا دیں اسے کافی ہلپ ہو جاتی ہے اگر آپ نے گوگل میپس کی اپلیکیشن اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ نہیں کیوی تو جا کے اپنے فون میں سب سے پہلے تو اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اگر آپ انڈرویڈ یوزر ہیں تو گوگل پلے سٹور اور اگر آپ آئیو ایس یوزر ہیں تو اپ سٹور کو اپن کر کے گوگل میپس لکھیں گے اور سرچ کریں گے تو آپ کے پاس گوگل میپس کی اپلیکیشن شو ہو جائے گی یہ ٹاپ پہ سب سے اوپر آپ اس کی اپلیکیشن آ رہی ہے اس کو اپن کریں گے تو آپ کے پاس application open ہو جائے گی اور جو آپ کی current location ہے جب آپ اس کو پہلی دفعہ open کریں گے میں نے تو اس کو پہلے سے open کیا ہوا تھا لیکن جب آپ اس کو پہلی دفعہ open کریں گے تو یہ آپ سے کہے گا آپ سے access مانگے گا location کی تو آپ نے اس کو access allow کر دینی ہے اس کے بعد یہ application open ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں یہ تو ہمارے پاس آ گیا map میرا wifi connected ہے تو یہ تو چلے گا لیکن اگر میں اس کو off line download کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپشن مجھے کہاں سے ملے گی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہ ٹاپ رائٹ کورنر پہ جہاں پہ آپ کی اپنی پروفائل پکچر شو ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ کلک کرنا ہے ٹاپ رائٹ کورنر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے یہاں پہ ایک آپشن نظر آئے گی آف لائن میپس کی آپ نے آف لائن میپس پہ کلک کرنا ہے آف لائن میپس پہ کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کچھ میپس ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کرنا سکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ یور میپ کی جو آپشن اوپر آ رہی ہے جہاں پہ لکھا ہے سیلیکٹ یور اون میپ اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک سرکل اس نے بنا دیا ہے اس سرکل کے اندر جتنا بھی ایریا ہے یہ سارا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے اس سرکل کو ایکسپینڈ کرنا ہے اگر آپ اس سرکل کے اندر میں زوم ان کرتا جاؤں گا تو یہ لوکیشن جتنا ایریا کور کر رہا ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور نیچے دیکھیں یہاں پہ 340 ایم بی آف یور سپیس کہہ رہا ہے اس کو جیسے جیسے میں بڑھاتا جاؤں گا تو آپ دیکھیں زیادہ ایریا کور کرتا جائے گا تو ابھی میں نے تقریبا اپنی لوکیشن سے جو کہ اسلامباد کے قریب ہے پشاور اور لاہور تک کا ایریا کور کر لی ہے اور نیچے دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاؤنلوڈ میٹ ٹیک اپ ٹو 340 ایم بی آف یور فری سپیس تو 340 ایم بی کا سپیس لے گئی ہے اور اتنا ہی ڈیٹا کنزیوم کرے گا تو اسی حساب سے آپ اپنا پیکج دیکھ لیجئے گا کہ کیا آپ کے پاس 340 ایم بی آپ کے ڈیٹا پیکج میں ہے نہیں تو کوئی وائ فائی یوز کر لیں ایک دفعہ آپ نے اس کو صرف ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں یہاں پہ اس کو سیٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا نیچے باطم رائٹ کورنر پہ یہ جو ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ do you want to download over mobile network اگر وائ فائی ڈسکنیکٹڈ ہے تو موبائل نیٹورک سے کرے گا میں اس کو ڈاؤنلوڈ ناؤ کروں گا اور جیسے ہی میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ ناؤ پہ کلک کیا ابھی یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ کر دے گا تو تقریباً اس میں لگتے ہیں دس سے پندرہ منٹ ڈپینڈنگ آن یور انٹرنیٹ سپیڈ اگر آپ کی سپیڈ اچھی ہے تو جلدی ہو جائے گا اگر سپیڈ سلو ہے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے کو ڈپینڈنٹ نہیں رہنا پڑے گا ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا تینکیو فور واشنگ آل سی یوں نیکس ویڈیو اللہ افیس